نحمدہ و نصلی على رسول کریم اما بعد ہم صدقت الفطر کیوں دیتے ہیں؟ دیکھیں صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وعین بہت بڑی ہستیاں ہیں عظیم برتبہ ہیں ہم ان جیسی عبادتیں نہیں کر سکتے یقینا ہماری عبادتوں میں جو ہم نے روزے رکھے تراوی پڑی عبادات کی اس میں کمیاں کتائیاں ہیں تو جب ہم یہ صدقہ دیں گے یعنی فطرانہ تو یہ ہماری ساری کے ساری عبادات کا کفارہ بن جائے گا اور اللہ ان عبادات میں کمیاں کتائیاں معاف فرما کے اللہ قبول فرما لیں گے اور یہ پہلے عدا اس لیے کرنا ہے دیکھیں چاند نظر آ گیا اب چاند نظر آنے سے اس کو پہلے عدا کر دیں تاکہ غریب آدمی محتاج آدمی جس کو ہم صدقت الفطر دے رہے ہیں وہ اپنی ضروریات کو پورا کر سکے اور ایک آدمی صدقت الفطر کا چاند نظر آ گیا عید پڑھ لی عید کے بعد یہ دے رہا ہے تو اس وقت پھر یہ صدقہ بن جائے گا اس کا دینا واجب ہے واجب کیا ہوتا ہے مطلب جس کی قضاء ضروری ہو وہ ہوتا ہے واجب اب جو لوگ جنہوں نے کئی سالوں کی جن کے صدقت الفطر کی قضاء بنتی ہے انہوں نے عدا نہیں کیے وہ برابر گونے گار ہو رہے ہیں اور وہ گونے گار رہ رہے ہیں جب تک وہ اس کی عدا نہیں کریں گے وہ گونے گار رہیں گے لہٰذا وہ لوگ جنہوں نے پچھلے سالوں کی قضاء ان کے ذمہ بنتی ہے انہوں نے عدا نہیں کیا ایک تو وہ بھی اپنا صدقت الفطر اپنی قضا بھی ادا کر لیں ادا بھی ادا کر لیں تاکہ اللہ جلشانہو ہمارے رمضان المبارک میں جتنی عبادتیں کی ہیں وہ اللہ پاک قبول و منظور فرمارے اور جل سے جل یہ نہیں ہے کہ بیس روزے کے بعد آپ دیں گے پندرہ روزے کے بعد دیں گے نہیں بلکہ جل سے جل اس کو دینے کی فکر فرمائیں تاکہ غریب لوگ محتاج لوگوں کا بھلا ہو سکے اور وہ ہمیں اپنی دعاوں میں یاد کر سکیں صدقت الفطر ہم کیوں دیتے ہیں یہ میں نے پہلے عرض کر دیا اب صدقت الفطر کس پر ادا کرنا واجب ہوتا ہے کون دے گا یہ صدقت الفطر تو یہ دھیان توجہ سن لیں کہ جو صاحب نصاب ہوگا جو صاحب نصاب بنے گا اس کے ذمہ صدقت الفطر دینا واجب ہے اب ہم یہ سمجھیں کہ صدقت الفطر کا جو نصاب ہے وہ کیا ہے یاد رکھیں صدقت الفطر کا نصاب پانچ چیزیں ہیں سوننا چاندی نقدی مال تجارت اور ضرورت سے زائد سمان جس کے پاس یہ پانچ چیزیں یا پانچ چیزوں میں سے کوئی ایک چیز سڑے باون تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو گئی پہنچ گئی جو آج کے ریٹ کے اعتبار سے بند یہ ایک لاکھ سولہ ہزار روپے جس کے پاس اتنی نقدی سونے کی شکل میں چاندی کی شکل میں مال تجارت کی شکل میں یا ضرورت سے زائد سمان کی صورت میں یا ان سب کو ملا کر جس صورت میں بھی ہو تو اس کے ذمہ صدقت الفطر دینا واجب بن جائے گا گھر کے سربراہ کے ذمہ کس کس کا صدقت الفطر فطرانہ واجب بنتا ہے یہ سوال ہے تو اس کا جواب سمجھ لیں کہ نابالغ اولاد کی طرف سے والد کے ذمہ واجب ہے کہ اپنا بھی ادا کریں اور اپنی نابالغ اولاد کا بھی ادا کریں اور بالغ اولاد ہے اس کی طرف سے والد کے ذمہ واجب نہیں بنتا لیکن اگر والد دے دے تو استحسانا ان بالغ اولاد کی طرف سے بھی ادا ہو جائے گا اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر والد بالغ اولاد کا نہ دے تو والد اس میں گنے گار نہیں ہوگا بالغ اولاد گنے گار ہوگی لیکن ہاں والد اس اعتبار سے ضرور گنے گار ہوگا کہ والد نے ان کو عادت نہیں ڈالی ان کو بتایا نہیں کہ بیٹا آپ بالغ ہو گئے وہ آپ کے ذمہ ہے کہ آپ اپنا صدقت الفطر خود ادا کریں تو لہٰذا یہ بڑے مسائل ہیں کالز آتی ہیں پوچھتے ہیں کہ جی مولانا ہم نے تو کئی کئی سال ہو گئے ہیں صدقت الفطر ہم نے تو دیا ہی نہیں ہمیں تو پتا ہی نہیں تو وجہ کیا ہے کہ والد اپنی اولاد کو جو صاحب نساب بھی ہو گئی بالغ بھی تھی اس کو بتائے بغیر دیتا رہا وہ ادا تو ہوتا رہا لیکن اب ان بالغ اولاد کو عادت نہیں پڑی جس کی وجہ سے صدقت الفطر کے مسائل سے وہ نہ آشنا رہے تو لازمی طور پر جو بالغ اولاد ہے اس کو آپ شیر کریں ان کو ضرور بتائیں اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ ایک بچہ جو صدقت الفطر یعنی عید الفطر کے چاند نظر آنے سے پہلے پیدا ہو گیا گھنٹہ پہلے پیدا ہو گیا ہاں جی بارہ گھنٹے پہلے پیدا ہو گیا ایک دن پہلے پیدا ہو گیا اب کیا اس کی طرف سے بھی دینا واجب ہے جی اس کی طرف سے بھی جو ایک گھنٹہ پہلے پیدا ہوا یہ ایک دن پہلے پیدا ہوا اس کی طرف سے بھی والد کے زیمے ہے وہ ادا کرے گا اس چھوٹے بچے کی طرف سے بھی اب جو بیوی ہے اگر صاحب نصاب ہے تو بیوی جو صاحب نصاب ہے اس پر علیدہ سے جو ہے بیوی کے زیمے خود بنتا ہے کہ وہ اپنا ستقفی طرح ادا کریں لیکن شہر ادا کرے تو استحساناً ادا ہو جائے گا اب کن کن چیزوں سے ادا کیا جائے گا اور فطرانہ بنے گا کتنا یہ پہلے سمجھ لیں کہ صدقات الفطر یعنی فطرانہ چار چیزوں سے یا ان کی قیمت سے ادا کیا جائے گا چار چیزیں کیا ہیں گندم اور خجور کشمش جو یہ چار چیزیں ہیں ان چار چیزوں میں سے جو امیر غریب چھوٹا بڑا جس میں سے بھی ادا کر دے گا ان کی مقداریں ہیں میں ارز کرتا ہوں ادا کرے گا تو وہ ادا ہو جائے گی اب گندم ہے یہ پونے دو کلو بنتی ہے احتیاط ہے دو کلو دو کلو گندم دے دے یا اس کی قیمت دے دے ایک آدمی کی طرف سے دو کلو گندم دے دے یا اس کی قیمت دے دے اور اسی طرح خجور کشمش جو اس کی جو اس کا جو وزن بنتا ہے وہ بنتا ہے سڑھے تین کلو لیکن اس میں احتیاط چار کلو کی ہے اور اگر سڑھے تین کلو کوئی دے تو وہ بھی ٹھیک ہے لیکن چار کلو میں احتیاط ہے چار کلو خجور دے دے چار کلو کشمش دے دے چار کلو جو دے دے یا اس کی قیمت دے دے جو موجودہ مارکیٹ میں چل رہی ہے تقریباً کشمش کی آٹھ سو روپے کلو چل رہی ہے اور خجور بھی مثال کے تو روپے آجوہ ہے عمبر ہے اس کے علاوہ یعنی کلمی ہے اللہ نے جس کو جتنی استعداد دی دیکھیں جو اللہ کو جتنا دے گا اللہ بڑھا چڑھا کے واپس بھی کریں گے کیونکہ اللہ پاک دیکھتے ہیں دلوں کو دیکھتے ہیں شکلوں کو اور صورتوں کو مالوں کو نہیں دیکھتے اللہ تو دیکھتے ہیں کہ اس کا عمل کیسا ہے اور یہ کس کیفیت سے دے رہا ہے تو لہذا جب اللہ کو دینا ہے بلکہ امیاش رضی اللہ عنہ ایک موقع پہ فقیر آیا صدا لگائی تو امیاش رضی اللہ عنہ نے جو دیرہم تھے اس کو کپڑے سے صاف کر کے دینے لگے کپڑے سے صاف کیا پھر وہ دیرہم جو ہے فقیر کو دیئے آپ علیہ السلام نے پوچھا عائشہ یہ ایسا کیوں کیا کہا رسول اللہ آپ نے خود تو کہا ہے کہ جب بھی انسان صدقہ دیتا ہے وہ سب سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے تو میں یہ چیز کہہ رہا ہوں کہ جب بھی کوئی چیز ہم دیں تو وہ اللہ کے ہاتھ میں جا رہا ہے تو وہ صاف ستری ہو تو مطلب کہ جتنا یعنی اس میں کوشش کر کے ادا کرے گا اللہ پاک یہاں وہ اتنا ہی قبولیت کے درجے کے قریب ہوگا تو گندم دے دیں یا گندم کی قیمت دے دیں خجور کشمش جو دے دیں چار کلو یا چار کلو کی قیمت دے دیں تو جو بندہ دے گا تو اللہ پاک اس کو جو ہے صدقت و فطر کی برکت سے اس کے ساری کمیے کتائیں اللہ جلی شاہد معاف فرما دیں گے تو لہٰذا اب آپ کو سمجھ میں آگئی کہ کس کس چیز کی طرف سے کتنا دینا ہے اور کتنی قیمت بنتی ہے وہ چیک کریں قیمت کو ادا کریں دعاو میں یاد رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ